ہیلو ایوریون میرا نام ہے آکیب ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئے ہوں جس میں آپ کو میک نیو ویکنسی کے اباؤٹ شیئر کرنے والا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کہاں پر اپلائے کرنا ہے کیا ایڈیوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے اور کیا ایکسپیرنس چاہیے ہر چیز میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوشن ہو تو آپ لوگ کمٹس ووک میں ضرور پوچھیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایڈ دکھاتا ہوں تو جی ایک ایڈیٹ کالیج کوہارٹ کی جانب سے ویکنسی اناؤنس کی گئی ہے جس میں ایک ویکنسی ہے لیکچرر ان انگلیش میل کی یعنی میل ریکوائرڈ ہے انگلیش لیکچرر کے لیے ایک ایڈیٹ کالیج کوہارٹ میں اس کی نمبر آف پوسٹ ایک ہے جی اس کا پی سکیل جو ہوگا وہ بی پی ایس سیمنٹین ہوگا ایڈ جو ہے ٹونٹی فائی سے تھرٹی فائی ویڈز ہونی چاہیے کوالیفکیشن اور ایکسپینینس جو ہے اس کی ایم اے یا پھر بی ایس انگلیش ہونا چاہیے ان فرس ڈیویجن فرس ڈیویجن کے ساتھ اور اس کے ساتھ بی ایڈ یا ایم ایڈ ہونا چاہیے اور ساتھ میں ٹیچنگ ایکسپینینس ہونا چاہیے تین سے پانچ سال کا کسی بھی ریپیوٹیڈ انگلیش میڈیم انسٹیٹیوشن میں ایٹ انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری لیول سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ لیول پر آپ کا ایکسپینینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی ویکنسی انگلیش میل کے لیے ہے اس میں نوٹ بتاتے ہیں کہ پی جو اور اللاؤنسز ہوں گے وہ گورمنٹ یا کالیج رول کے حساب سے ہوں گے ٹونٹی فائی پرسنٹ نون پرائیوٹ ٹیوشن کے اللاؤنسز اور ٹونٹی فائی پرسنٹ سی سی کے اللاؤنسز ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ اکوموڈیشن بھی پروائیڈ کی جائے گی لیکن کالیج رول کے مطابق پھر جو انٹرسٹڈ کینڈی نیڈز ہیں وہ اپنی سی وی سبمیٹ کرا سکتے ہیں سی وی اور ٹیلی فون نمبر کونٹیکٹ بائی پوسٹ بھی آپ لوگ سبمیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ای میل بھی کر سکتے ہیں سی او ای ڈی او ایس سی سی کے ایڈ در ایڈ جی میل ڈوٹ کوم یہاں پر آپ لوگ اپنی اپلیکیشن اور سی وی وغیرہ سبمیٹ کر سکتے ہیں پندرہ جون جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے پندرہ جون سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے آگے بتاتے ہیں کانڈیڈیٹ شوڈ برنگ اٹسٹڈ کوپیز اچھا جب آپ نے اٹسٹڈ فوٹو کوپی اٹسٹڈ کوپیز لے کے جانے ہیں سرٹیفکیٹس کی تیسٹیمونیلز کی دو فوٹوز پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لے کے جانے ہیں ایڈ ڈی ٹائم آف ٹیسٹ جب ٹیسٹ ہوگا اور اوریجنل ڈاکیمنٹس ایڈ ڈا ٹائم آف انٹرویو اور جب انٹرویو ہوگا اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے اوریجنل ڈاکیمنٹس لے کے جانے ہیں ایڈ ریلکسیشن جو ہے گورنمنٹ رولز کے حساب سے ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے تو یہ آج کی ویکنسی تھی جو کہ کیڑٹ کولیج کو ہارٹ کی جانے سے ویکنسی لیکچرر انگلیش میل کی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا کوئی بھی کوشن ہو یا کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کوئی چیز سمجھ نہ آئے جو آپ چاہیں جس پہ میں مزید آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کروں تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو اس وقت جاپ کی نیڈ ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر